بسم اللہ الرحمن الرحیم سنانے ابو دعود حدیث نمبر 4084 حضرت ابی جری چابر بن سلیم رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی یا رسول اللہ مجھے کوئی نصیحت ارشاد فرما دیں کیوں وسیعت کر دیں تو میرے آقا کریم نے بڑی پیاری بات ارشاد فرمائی فرمایا کہ زندگی بھر کسی کو گالی مت دینا کسی کو بھی گالی نہ دینا یہ گالی اتنا بڑا جرم ہے سونے کہ اس گالی کی وجہ سے لوگ اپنے آپ سے اپنے رشتہ داروں سے دور ہو جاتے ہیں حتی کہ ایک جگہ میرے آقا کریم نے ارشاد فرمایا تم میں سے کوئی بھی اپنے ماں باپ کو گالی نہ دے صحابہ نرج کیا رسول اللہ ہم میں سے کون ہے جو اپنے ماں باپ کو گالی دے سکتا ہے کون ہے تو حضور نے ارشاد فرمایا کہ جب کوئی کسی کو گالی دے گا تو بدلے میں وہ اس کے ماں باپ کو گالی دے گا تو گویا اپنے ماں باپ کو گالی دینے کا یہ سبب اور ذریعہ بنا اس لیے کسی کو گالی نہ دو تاکہ بدلے میں وہ بھی اس کو گالی نہ دے تو گالی آج کل ہم دیکھتے ہیں ہمارے معاشرے میں اتنی عام ہو چکی ہے ماشاءاللہ پجابی تو سخی لوگ ہیں ایک آدھی بھی نہیں پوری لکھ دی لانت ایک دو بھی نہیں اور پھر کوئی چھوٹا بچہ دکان پہ کام کر رہا ہو آپ نے دیکھا ہوگا یہ ہوتل پہ یہ جو الیکٹریشن ہوتے ہیں ان کے پاس ہوتے ہیں یا موٹر سائیکل کی دکان پہ اتنی گالیاں چھوٹی چھوٹی بات پہ ماں کی تیری بہن کی تیری یہ وہ تو بھائی اس ماں بہن کا کیا قصور ہے اس عورت کا کیا قصور ہے جس کو تو گالیاں دے رہے اور معذرت کے ساتھ یہ اتنا بڑا جرم ہے جس بندے کی زبان پہ یہ چڑ جاتا ہے مرتے وقت اس کی زبان پہ کلمہ نصیب نہیں ہوتا کئی ڈاکٹروں نے اپنا یہ تجربہ بتایا ہے وہ کہتے ہیں بہت سارے لوگوں کی جاننے ہماری سامنے روح پرواز ہوئی کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کچھ لوگ جن کی زبان پہ اللہ کا قرآن جاری ہوتا ہے رسول اللہ پر درود و سلام کا نظرانہ جاری ہوتا ہے اور کچھ بہت بخت ایسے ہوتے ہیں جو یہ کہتے ہیں کسی کو گالی دے رہی ہیں کسی کو برا کہہ رہے ہیں کسی کو برا کہہ رہے ہیں اور پھر ان کی آخرت بھی بڑی تباہ ہو جاتی ہے اس لئے اگر یہ چاہتے ہیں کہ مرتبہ کر زبان پہ کلمہ جاری ہو اور آسانی سے ہمیرے موت ملے تو اسے چاہیے کہ اپنی زبانوں کو گالی گلوٹ سے بچائے اپنے آپ کو محفوظ رکھیں